بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ شریعت سے ہوں گے وائٹ چھاک اکیڈمی کے آج ایک نیو لیکچر کے ساتھ وائٹ چھاک اکیڈمی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ایک ایسا پلیٹ فارم کے جہاں پہ آپ کو بہت سارا ایڈوکیشن کانٹنٹ میں لگا بہت سارے اکیڈمکس آپ کے حوالے سے آپ کو لیکچرز ملیں گے تیچر لرنننگ، سٹوڈنٹس لرنننگ بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فرسٹیئر کے کیمسٹری چپٹر نمبر 3 خیمیکل بانڈنگ سے ہیں مولیکلر اربیٹرال تھیوری بہت ہی اہم ہے اس پر ایم سی کیوز بھی آجاتے ہیں پورا پیسٹن ڈی دیتے ہیں اس میں میں آپ کو بتانا ہے کہ مولیکلر اربیٹرال تھیوری مولیکلر اربیٹرال تھیوری تو آپ کوشش کریں کہ اپنے نوڈ سویر اٹھا لیں اور میرے ساتھ چلے چلو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں مولیکلر اربیٹرال تھیوری اس کو پور فرس ٹائم مطلب یہ کہ انٹرڈکشن اس کی کس نے کی دی تو انٹرڈکشن اس کی کی دی اور مالکن یہ دو سائنٹس تھے جنہوں نے اس کے اوپر کھام کیا اور مولیکلر اربیٹرال تھیوری کی جو سکسس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کس طرح مولیکل پیرامگنیٹک اور ڈیامگنیٹک ہوتے ہیں یہ بڑا ان کا مطلب ایک سکسسفل پوائنٹ تھا اس میں کچھ چیزیں ہیں جس پر ہم توڑک بہت بات کرتے ہیں لیکن وہ ڈیگرامیٹرک کے لیے پھر میں آپ کو زیادہ ایکسپرین کروں گا لیکن آپ کے ذہن میں وہ ڈیگرام پی جانے سے پہلا توڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیئے جس میں ہمارے پاس ہے کہ اٹومک اربیٹرال کیا ہوتے ہیں اٹومک اربیٹرال کیا ہوتے ہیں یہ بڑا اہم ہے کہ اٹومک اربیٹرال کیا ہوتے ہیں اٹومک اربیٹرال بیسیکلی ہمارے پاس جو نیوکلیس کے سراؤنڈنگ میں جو ریجن ہوتا ہے جو سپیس ہوتا ہے جہاں پہ پائنڈنگ دی پروبیلیٹی اب الیکٹران is maximum کہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیوکلیس کے سراؤنڈنگ میں جو سپیس ہے وہ ایڈیا جہاں پہ الیکٹران کی مطلب یہ کہ زیادہ پروبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ الیکٹران موجود ہیں وہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں اٹومک اربیٹرال سپیس اراؤنڈ نیوکلیس سپیس اراؤنڈ نیوکلیس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے اٹومک اربیٹرال سیکنڈ ہمارے پاس ہے مولیپلر اوربیٹرال اگر ہم اٹومک اربیٹرال پڑھتے ہیں تو پھر ساتھ میں مولیپلر اوربیٹرال کا بھی ذکر آئے گا مولیپلر اوربیٹرال وہ کہ انڈر انفلوینس اپ ٹو نیوکلیائی انفلوینس اپ ٹو نیوکلیائی انفلوینس اپ ٹو نیوکلیائی مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب ٹو بانڈڈ نیوکلیائی ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بانڈیاii اپس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور اِگزیمپل ہم کہتا ہیں کہ ہمارے پاس آکسیجن immune اور یہ بھی آکسیجن ہے اس کے درمیان جو اوربیٹرال ہوں گے جس پہ ان دنوں نیوکلیائیس کا اثر ہوگى اس کو ہم کہتا ہیں مولیپلر اوربیٹرال گیا کہتا ہیں مولیپلر اربیٹرال اب اٹومک اربیٹرال اور مولیپلر اربیٹرال کہ ہمارے پاس سمپلی سنگل نیوکلیائیس نوکلیس کا influence ہے یا اس کے اوپر مطلب یہ کہ probability of anting electron ہے molecular orbital میں two nucleus کا hole ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اس میں تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے کیا؟ ترد نمبر پہ ہمارے پاس ہے Anti-bonding molecular orbitals اب انٹی بانڈنگ مولیکلر اوربیٹال تو انٹی بانڈنگ مولیکلر اوربیٹال بیسکلی اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں سگما سٹائرک سے انٹی بانڈنگ مولیکلر اوربیٹال اس کی ہائیر انرجی کے یہ ہوتے ہیں ہائیر انرجی اس کی ہوتی ہے اس کو پھر ڈائیگرام سے میں آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپرین کروں گا اب یہاں پہ آپ صرف اس ترمینالوجی کو ذہن میں رکھ لیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں بانڈنگ مولیکلر اوربیٹال انٹی بانڈنگ مولیکلر اوربیٹال بانڈنگ مولیکلر اوربیٹال اس کو ہم سگما سے ریپریزنٹ کرتے ہیں بی پور بانڈنگ مولیکلر اوربیٹال اور یہ لور انرجی کے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں لور انرجی کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب چار چیزیں ہم نے یہاں پہ پڑھ گئی اب ہمارے پاس کیا ہے بانڈ ایکسز کہ بانڈ ایکسز بانڈ ایکسز کیا ہوتا ہے بانڈ ایکسز ایکچولی ہمارے پاس جو دو بانڈڈ نیوکلیار ہوتے ہیں نا وہاں پہ جو امیجنری لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو امیجنری لائن ہوتی ہے امیجنری لائن بیٹرین ٹو بانڈڈ نیوکلیائی ٹھیک ہے جو دو نیوکلیائی کو کٹ کر رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں بانڈ ایکسزی بھی میں آپ کو بانڈ ایکسزی وہاں پہ دکھاؤں گا سکس نمبر ہمارا پاس ہے پیرا مگنیٹک سبسٹانس پیرا مگنیٹک سبسٹانس پیرا مگنیٹک سبسٹانس وہ ہوتے ہیں اٹریکٹڈ بائی مگنیٹک پیل اٹریکٹڈ بائی مگنیٹک پیل آر مگنیٹک وہ سبسٹانس جس کو مگنیٹ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیرا مگنیٹک سبسٹانس اب سیمن نمبر پہ پھر ہمارے پاس آتا ہے سیمن نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ڈائی مگنیٹک کیا ڈائی مگنیٹک سبسٹانس تو یہ کون سے ہوتے ہیں ڈاز نانٹ اٹریکٹ بائی مگنیٹ اس کو مگنیٹ اٹریکٹ نہیں کرتا اس کو مگنیٹ اٹریکٹ کرتا ہے اس کو مگنیٹ اٹریکٹ نہیں کرتا یہ ڈائی مگنیٹک ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کچھ سیون ٹرمینالوجیز پیڑی اب مولیکلر اربیٹال کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں انٹی بانڈنگ مولیکلر اربیٹال انٹی بانڈنگ مولیکلر اربیٹال تو اگر یہاں پہ ہم لکھنے کے ٹائپس آپ مولیکلر اوربیٹال مولیکلر اربیٹال تو کون سے ہوں گے 1 انٹی بانڈنگ مولیکلر اوربیٹال 2 2 بانڈنگ مولیکلر اوربیٹال ٹھیک ہے یہ دو طرح کے ہمارے پاس اوربیٹال ہوں گے انٹی بانڈنگ مولیکلر اربیٹال ہوں گے انٹی بانڈنگ مولیکلر اربیٹال ہوں گے اور Lithuan جی taki turn انٹی بانڈنگ ہیں یہ آگیا ہمارے پاس آہ ہمارے پاس ٹائپ ساروولیار پین تو ایک ہمارے پاس هي اسس اوورلیار تو اسے ہمارے پاس diagnosisitude پہ ہمارے پاس پھر دو طرح کی وہ بون ڈنگ ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے بونڈ لی مولکیلر عربیٹا اور سیکنڈ ہمارے پاس ہوتی ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہوتی ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے پی پی آور لپ اب پی پی آور لپ میں ہمارے پاس دو طرح که ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں head-on overlapping اور second ہمارے پاس ہوتی ہے side-wise overlapping ٹھیک ہے head-on overlapping اور side-wise overlapping یہ ہمارے پاس ہوتی ہے تو mostly جو head-on overlapping ہے وہ ہمیں کہتی ہیں sigma bound اور یہ جو side-wise ہمیں دیتی ہیں پائی بانڈنگ مولیکلر اربیٹال side-wise overlapping ہمیشہ پائی بانڈ بنائے گا head-on overlapping ہمیشہ سگما بانڈ دے گا دونوں آپ کو بانڈنگ مولیکلر اربیٹال دیتے ہیں اور دونوں آپ کو انٹی بانڈنگ مولیکلر اربیٹال بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بالکل آپ نے پانک نہیں ہونا یہ میں آپ کو وہاں پہ بھی سمجھاؤں گا ٹھیک ہے کہ مطلب کس طرح یہ پورا پینامینا ہوتا ہے اگر یہاں تک آپ کو سمجھ جائے گئے تو آپ اس کو سکرین شاٹ لے لیں میں اس کو ساپ رہتا ہوں اب اس کے بعد اس کی جو انٹیوٹی ہے ڈیفرنڈ مولیکلریٹی وہ بھی میں آپ کو لیکسٹر کے انٹیوڈڈ آتا ہوں اور لیکن پہلے ہونڈیوٹ پہ جلتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ یہ جو تمہیں ہونے 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 بڑی ہیں یہ سارا کھام کیسے کرتی ہے مطلب یہ کہ اس سارے چیزیں اب کھام میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس پر آپ کو اس کی سمجھ بیا جائے گی اور آپ کے لئے یہ اسی پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں ڈائی اٹامک مولیکلر ڈائی اٹامکم مولیکلر آپ کو پڑھا ہے ڈائی اٹامک مولیکلر کون سا ہوتے ہیں وہ مولیکلر جس میں ٹو اٹمز ہوتے ہیں ہی بھاشوش ہے ہمارے پاس ڈائی اٹامک مولیکلر میں H2 ہے H2 ہے C2 ہے N2 ہے اور O2 ہے یہ ہمارے پاس کچھ مولیکلریٹے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اب طریقہ کیا ہے اب طریقہ سیکھیں اب اچ اور اچ اس کو اچ اے کر لی اور اس کو اچ بی کر لی آپ اس کو وانور ٹو بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سی اور ڈی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دستے سے ڈیفرنٹ نظر آئے ہیں کیا نظر ہے ڈیفرنٹ نظر آئے بس صرف یہاں پہ کہنے کا یہی ایک مقصد ہے میرا اب یہاں پہ ہم سپوز کرتے ہیں اچ اے کو لیتے ہیں اس کا اٹامیک نمبر ون ہے اٹمین ون ایس ون ٹھیک ہے اور اسی زیادہ اچ بی اس کا بھی اٹامیک نمبر ون ہے اٹمین کے ون ایس ون اب اس کا طریقہ اب ایم بوٹی کا اب طریقہ سیکھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اچ اے یہ ہمارے پاس کیا ہے اٹامیک اور بیٹھارز کیا ہے اٹامیک اور بیٹھارز اے او ایس ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ڈراؤ کریں گے ایک انرجی لائن ہم کہیں گے انکریزی انرجی انکریزی انرجی اب یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے کہا کہ ون ایس ون تو یہ ون ایس ون بیسیکلی ہمارا آ گیا ہے اور بیٹھار کیا آ گیا ہے اور بیٹھار ایکزیکلی افوزٹ سمت میں دوسرا ون ایس ون کا کرے اب یہ ون ایس ون کون سا ہے یہ ون ایس ون ہمارے پاس ایچ بی ہے ہمارا جس کا بھی اٹامک نمبر ون تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں اٹامک مولپیٹال ٹھیک ہے یہ دونوں آپ نےródسرے کے بالکل سامنے رکھ میں ہیں اب یہاں سے ہوگی ایپ اب یہ دونوں کمبائن ہوگے ہمیں ایک مولیکلر اربیٹال دیں گے کہہ دیں گے ایک مولیکلر اربیٹال ایک الیکٹران اس میں ہے ایک الیکٹران اس میں ہے یہ ایک الیکٹران آیا یہ دوسرا الیکٹران آیا اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیگما بانڈنگ مولیکلر آر بیٹال سیگما بانڈنگ مولیکلر آر بیٹال یہ دور ایٹامک آر بیٹال تھے اب یہ ہمارے پاس آگیا ہے مولیکلر آر بیٹال similarly اسی طرح یہ پیٹرن اوپر بھی جائے گا اب کتنے الیکٹران بچے ہیں کوئی نہیں ایک الیکٹران یہاں پیدا ایک یہاں پیدا دونوں یہاں پی آگیا ہے اب وہاں پہ کوئی الیکٹران نہیں نہیں لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں سیگما سٹائرک انٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹال سیگما سٹائرک انٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹال وہ جو بات کی تھی کہ بانڈ ایکسز یہ وہ بانڈ ایکسز ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ترمیناولوجیز ہم نے پڑی تھی ہم نے کہتا ہے کہ اٹومک آر بیٹال کیا ہوتے ہیں یہ دونوں اٹومک آر بیٹال ہے پھر ہم نے کہا مولیکلر آر بیٹال یہ اور یہ مولیکلر آر بیٹال ہوگئے پھر ہم نے بات کی تھی کہ انٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹال یہ انٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹال ہے جس کو سیگما سٹائرک سے رپریزنٹ کرتے ہیں پھر چار نمبر میں ہم نے بات کی تھی کہ بانڈنگ مولیکلر آر بیٹال ایکسز ہے ایمیجنری نیوکلیائی کو یہ مطلب یہ ایک کٹ کر رہا ہے پھر ہمیں پیلا مینیٹک اور ڈائی مینیٹک وہ یہاں پہ بات نہیں کرتے آلوہ یہ مولیکل ہمارے پاس ڈائی مینیٹک ہے لیکن اس پہ بات نہیں کرتے وہ میں پہ آپ کو اکسیجن میں سمجھاؤں گا اب یہاں پہ اوورلائپنگ ہے تو اس ایس اوورلائپنگ ہے تو اس کو ہم اب یہاں پہ اس طرح لکھنے لے کے ایس ایس اوورلائپنگ ایک ایس ایس اور ایک ایس اسر کا آیا یہاں پہ ایس ایس کے ساتھ a نیوے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وہ انرجی والی لائن ہے کہ جتنا ہم اوپر جائیں گے جتنا یہ اوپر جائیں گے تو یہ اس کی انرجی ہائی ہوئی میں نے کہا تھا کہ بانڈنگ مولیکل اپر بیٹال ہمیشہ کیا ہوتے ہیں لور انرجی کے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ لور انرجی کے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہائیٹ انرجی کے کیا ہائیر انرجی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے بانڈ آرڈر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم پڑھیں گے بانڈ آرڈر کیا ہوتا ہے کیونکہ میں چیز اس میں ہمارے پاس بانڈ آرڈر ہے بانڈ آرڈر بیسیکلی ہمارے پاس فتح ہے کہ جو the total number of bonds formed after overlapping اس کا definition ہوگا the the total number after bonds bond after overlapping کہ overlapping کے بعد ہمارے پاس کتنے bonds بنے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بانڈ آرڈر بانڈ آرڈر کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ب o nb minus n a divided by 2 or can you say nb or n a character nb number of electron in bonding molecular orbital n a number of electron in anti bonding molecular orbital اب آپ اس کے bond order apply کریں hydrogen H2 کیلئے H2 کیلئے bond order ہو جائے گا تو bonding molecular orbital میں کتنے electron ہیں yes 2 electron bond nd 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 میں کتنے ہیں 0 divided by 2 2 تو اس سے آپ کے پاس آتا ہے 2 by 2 1 it means کہ H اور H کے درمیان کتنے bonds ہیں yes تو H اور H کے درمیان ایک bond کتنے bond ہیں یہ آپ کو bond order بتاتا ہے کہ bond کتنے بنی گئے اس کا آپ سکرنشوٹ لیں اب اس کے بعد میں آپ کو کرواتا ہوں ہیلیم ہیلیم کی بزورت نہیں ہے کہ جب آپ کو اتنا کلیر ہو جائے گا یہ بس وہ ہمیں اتنا کو دیکھیں اندر آ دیکھیں اچھا سیکنڈ ہمارا پاس اگزیمپل ہے HE2 ہیلیم مولیکیول کی ٹھیک ہے تو ہیلیم کا ایٹونک نمبر کیا ہے ہیلیم کا ایٹونک نمبر 2 ہے ٹھیک ہے ہیلیم کا ایٹونک نمبر 2 ہیلیم ہے ایٹونک 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 ہیلیم ایٹونک 2 سیمیلی ہیلیم بی 1 ایٹونک ٹھیک ہے تو وہی ہمارا طریقہ ہے کہ پہل ہم لائن ڈراغ کریں گے انرجی کے لیم انرجی 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 اور پھر ہمارے وہی کہ یہ ہیلیم 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 پہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیگما سٹائرک اینڈی بانڈنگ مولیگ یہ بھی ہمارے پاس ایس ایس اور لائپنگ ہے ٹھیک ہے بانڈ آرڈل ہم خود نکالے تو کیا ہے بانڈ آرڈل ہے 2 مائنس 2 ڈیوائی بائی 2 تو اسے آتا ہے 0 it mean کہ ہیلیم اور ہیلیم کے درمیان آرڈ نہیں بان سکتا کیونکہ یہ کمپلیٹ لیم فیل ہے ان کے درمیان کوئی آرڈنگ اب نہیں ہوگی آپ سکرین شٹ لی رہے تاکہ ہم نیکسٹ نائٹروجن پہ جائیں اس میں ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں نائٹروجن انٹو مولیچوز اور اس میں آپ کو چیز کام ایسی جو بانڈز ہوتے ہیں نمبر اپ بانڈز اور نمبر اپ بٹھالز تو کس پر اپ پور ہوتے ہیں انٹو ٹھیک اب نائٹروجن کا ایٹروجن نمبر سی ون اس تو ٹو اس ٹو 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 ٹھیک تو یہ نائٹروجن اے ہوگیا اور سمیلی نائٹروجن بھی کب ایسا دی ہے اب اس میں دو اس کی ایموٹی ہوتے ایک ایموٹی ہم اس کی لئے کریں گے چی کہ تو اس کی ایموٹی تو سمبل ہے وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بانڈنگ مولیکلر آر بیٹھار اور یہ پینٹی بانڈنگ مولیکلر آر بیٹھار یہ اس ایس کے لئے ٹھیک ہے یہ نائٹروجن اے ہوا اور یہ نائٹروجن بی ہوا اس کا جو بانڈ آرڈر ہے وہ زی رو آئے گا لہذا یہاں پہ ایس میں تو بانڈنگ نہیں ہوتی اب جو میل بانڈنگ کہاں پہ ہوتی ہے اس کی بات ہوگیاں ٹو پی ایکس ٹو پی وائی اور یہ ایک ایک الیٹران آگے ٹو پی زی سمیلی ٹو پی زی ٹو پی ی ٹو پی ایکس یہ نائٹروجن یہ ہوگیا یہ نائٹروجن ہے ہوگیا اب کین یہ طولہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم طولہ سے اس کو اس پیس دیتے ہیں یہ دلات ایسے بنیں گے نہیں ہے کین یہ طولہ سے اس کو دول کر دیتے ہیں 2px 2p1 2p0 یہ آگے ہیں 2px 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 اس کو ہمیں دیں سگمہ باندینگ مولیپ در اڈیتہ دیں پھر آتے ہیں یہ بھی اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے یہ آگیا ہے یہ 2py 2pz 2pz اور یہ بھی سگمہ باندینگ مولیپ در اربیٹال سے ہیں کیا ہے سگمہ باندینگ مولیپ در اربیٹال سے ہیں اسی طرح اب یہاں پہ یہاں پہ آ جائیں تو یہ ہمارے پاس اس میں اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے چیز دیکھنی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس 6 الیکٹران تھے 6 الیکٹران یہاں پہ نیچے آگئے 2pz 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 1pz 2pz 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 3pz 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 2pz 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 1pz 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 اس انٹی بانڈنگ میں zero divided by two اس سے آتا ہے three کیا آتا ہے three it means کہ نائٹروجن میں کونسی بانڈنگ ہے تو نائٹروجن میں یہ والی بانڈنگ ہے M اور M یہ پہلی جو بانڈنگ ہے یہ سگما ہے یہ جو بان کی دو ہے یہ ہے پائی بانڈ اب دیکھیں یہ بھی پائی ہے اور یہ بھی پائی ہے اور یہ والی سگما ہے یہ پائی بانڈنگ ہے یہ پائی بانڈ ہے اور یہ سگما بانڈ ہے یہ پوری انفرمیشن آپ کو MOT دیتی ہے یہ پوری انفرمیشن کہ کس طرح بانڈنگ، انٹی بانڈنگ، پھر سگما سٹائرک پائی سٹائرک، سگما اور پائی تو بانڈ آرڈر سے آپ کو سارا کچھ پتا چل جاتا ہے آپ اس کو سکرن شاٹ کرے لیں تاکہ میں اس کو پھر ساپ کروں اچھا اب اس کے بعد ہم جو دو فائنل ون کریں گے وہ ہے ہمارے پاس اوکسیجن، کیا ہے؟ اوکسیجن اوکسیجن کی ایموٹی ہم کرتے ہیں اور بتائیں گے کہ اوکسیجن ڈیو مگنیتک ہیں یا ڈیو مگنیتک ہیں تو یہ ہمارے پاس آر گیا اوکسیجن کا ایٹامک نمبر ایڈ ہے 181 اور 1 اس نے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا تھا ہم سیدھا آتے ہیں پی اوربیٹالز پر ٹھیک ہے اب پی اوربیٹالز آگ دیں یہ اکسیجن اے ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا ٹو پی ایکس یہ ہمارا آگیا ٹو پی وائی اور یہ ہمارا آگیا ٹو پی زی سیمیلرلی یہ ہمارا آگیا ٹو پی زی وان ٹو پی وائی اور ٹو پی ایکس ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آگیا اکسیجن بی یہ آگیا اکسیجن اے اب اس کی ہمیں ملکی کریں کیا ہے ٹو پی ایکس ٹو پی ایکس سیما باندین ملکولر اربیٹال ٹو پی زی ٹو پی زی ٹو پی بائی ٹو پی بائی اور پی باندین ملکولر اربیٹال ٹھیک ہے آگو پڑ چاہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے ٹو پی ایکس ٹو پی ایکس اور کوئی نہیں ہے یہ سیما انٹی باندین ملکولر اربیٹال سیما سیما اب یہاں پہ ہمارے پاس مسلہ ہوگا ایک الیکٹران یہاں ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے آتا ہے ٹو پی زی ٹو پی بائی اب اگر ہم یہاں پہ یہ انرجی والا دائیگرام ٹھیک ہے اس کو دیکھیں اور یہ اس کو دیکھیں بائی اب یہاں پہ یہ جو ٹو الیکٹران ہیں جی پائی سٹارک انٹی باندین ملکولر اربیٹال ٹھیک ہے ان کی انرجی ہائی ہے اور یہ ایک اربیٹال میں دونوں نہیں آتے کیونکہ ایک اربیٹال میں الیکٹران آتے ہیں تو وہ سٹیبل ہوتے ہیں سٹیبلیٹی کاز کرتے ہیں اور باندنگ ہوتی ہے جبکہ یہ انٹی باندنگ ہے یہ باندنگ میں پارٹسپیٹ نہیں کردہ اس لئے یہ آئیسولیٹیٹ ایٹمز میں پڑے ہوئے ہیں اربیٹال میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کے دیکھے انٹی باندنگ ملکولر آربیٹال ان کی انرجی یہاں تاکہ اگر یہ فردر انرجی حاصل کرتے تو پھر یہ اور بھی اوپر جاتے یہ جو پیرا مینیٹی کی ہم بات کرتے ہیں نا یہ جو two unpaired electron ہیں two unpaired electron are responsible are پیرا مینیٹی behavior پیرا مینیٹی behavior یہ جو ارکان ہیں اور کس میں تو یہ ہمارے پاس ہے liquid oxygen کیا ہے liquid oxygen so MOT کی جو successful point تھی MOT big success اس کا کیا تکر آپ سے کوئی پوچھیں یہ پیرا مینیٹی نیچر پیرا مینیٹی نیچر کس کا liquid oxygen کا یہ ایک successful point تھا ٹھیک اب اس کا bond order طرح نکالیں تو bond order میں یہاں پہ ہمارے پاس six electron ہیں minus two divided by two four by two تو two آتا ہے it mean کہ oxygen میں کتنے bond ہے تو یہ O2 میں two پان ہے ایک sigma اور ایک pi ایک سگما اور یہ وال pi لیکن یہ جو paramagnetic behavior ہے two unpaired electron یہی responsible ہے اگر ان دونوں electron کو ہم نکال دیں اور example ہم کہہ دیں کہ if we remove two unpaired electron from O2 تو یہ کیا بن جائے گا یہ O2 plus 2 بن جائے converted ٹھیک اب یہ paramagnetic ہے کہ نہیں ہے so no no now is not paramagnetic ٹھیک اب یہ paramagnetic نہیں ہے کیونکہ جو unpaired electron تھے وہ اس میں سے نکل گئے کیا ہوا وہ دو unpaired electron اس میں سے نکل گئے ٹھیک اب اس کو screenshot لے لیں میں اس کے طور اور آپ کو اس کی وضاحت کر لیں لیں اور ہم اس طرح اگر ہم o2 سے two electron remove کر لیں two electrons تو یہ o2 plus two میں convert ہو جائے گا تو اس کے جب آپ bond order نکالیں گے نا تو یہ six minus zero divide by two three ہو جائے گا اس کا bond order ٹھیک اب اگر آپ اس میں سے two electron کو وہ کیا کر لیں two electron کو آپ اس میں سے اگر یہ minus two کر لیں تو minus two کے لیے اس کا bond order ہوگا وہ one کے برابر ہوگا ٹھیک اب mostly rule کیا ہے اس bond order میں اس کے آپ کو rule سمجھ اتا پھر آپ کو توڑی بہت شاید اس کی سمجھ آتے rule up bond order so the number one point is K molecules with whole number album bond order are mostly یہ point بہت اہم mostly die magnetic except کس کے اس میں کچھ exceptional ہے کہ اس کے علاوہ یہ سارے تقریبا die magnetic ہے تو except O2 B2 ٹھیک ہے اور ایک اور بھی molecule ہے N2 minus 2 اس کے علاوہ یہ mostly ہمارے پاس ہو اس کا N آتا ہے وہ 2 آتا ہے یہ die magnetic ہے second point کیا ہے K K molecules with fractional bond order are paramagnetic ٹھیک paramagnetic for example کس کا bond order ہمارے تو آپ دیکھیں N O C N ایک اور بھی molecule ہے ہمارے پاس N2 minus اس کا جو bond order ہے وہ mostly 2.5 آتا ہے یہ paramagnetic ہوتی ہیں کیا ہوتے ہیں paramagnetic ہوتی ہیں bond order کی ایک اور بھی خاصیت ہے کہ bond order directly proportional ہے bond order is directly proportional to bond dissociation energy ٹھیک ہے یہ directly proportional ہے یہ directly proportional ہے bond angle کے ساتھ کس کے ساتھ bond angle کے ساتھ اور یہ inversely proportional ہے bond length کے ساتھ اور یہ directly proportional ہے stability کے ساتھ stability end shorter ویولیند جتنا bond orders زیادہ ہوگا ویولیند اتنا ہی shorter bond یہ اس کے کچھ خصوصیات ہے bond order کے اچھا اب انیورٹی ڈیفرنس کیا ہے اس میں آپ کو یہ جو basically اہم چیز ہوتی ہیں ایس 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 انیورٹی ایک ایک اوکسیجن اور فلورین ایس کے 2s اور 2p اور اگر ہم ڈیفرنس نہیں کہلے تو پتہ کہ انیورٹی کا ڈیفرنس کتنا ہے اس کی 1595 کلو جول پر مول ہے تو پھر دوسری کی فلورین تو زیادہ الیکٹر نیگٹیل نہیں تو اس ہی کتنی نہیں 2078 کلو جاوڑ پر مول یہ اس کے 2S اور 2P میں اتنا انرجی دیفرنس آتا ہے ہمارے پاس ہے بورون ہمارے پاس ہے کارمن ہمارے پاس ہے نائٹروجن ان کے پھر ان میں کیا دیفرن کرتا ہے 554 ٹھیک 846 اور نائٹروجن میں کیا ہوگا 1195 ساروں کے لئے یونٹ ہے کلو جاوڑ پر مول یہ ان کے انرجی دیفرنس آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہاپپولی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بے کر کہیں پھر کوئی کوئی پروبلم ہے تو آپ مجھے کمیٹس آئریا میں لگ سکتے ہیں انشاءاللہ آئی ویڈ ٹائم ہے اپنے دوستے کے ساتھ شیئر کرنا تاتا کے لئے دا